لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صالات اللہ سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل ارقدات من لسانی یفقره قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمارن الحق حقا ورزقنا تباعا اللہمارن الباطل باطلا ورزقنا جتنابا آمین سم آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 میں ایک بہت ہی خوبصورت سے انعام کا اعلان فرمایا ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پورے جوش پر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول کی اہتیجی یا عبادي اللہزین عسرفوا ولا عنفسهم لا تقنتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم وعنیبوا الى ربكم واسلموا لحو من قبل ان يأتيكم ان يأتيكم الازاب وهم لا تنصرون آپ کہہ دیجئے یہ کس کو کہا جا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ہر قرآن پڑھنے والے کو ہر قرآن کے قاری کو ہر قرآن کے پڑھنے والے کو قرآن کے معلم کو عالم کو دائی کو مبلے کو سب ہی کو کہا جا رہے کہ آپ کہہ دیجئے میرے تمام ہی بندوں میں ایک انناؤنسمنٹ کر دیجئے میری ذات صفات اور اختیارات کی حوالے سے یہ انناؤنسمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں سے مخاطب ہیں یہاں پر کن بندوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے صرف عبادت گزاروں اپنے اطاعت گزاروں اپنے فرما برداروں تحجد گزاروں روزداروں دینداروں سے مخاطب نہیں ہے یہاں پر یہاں پر کن لوگوں سے مخاطب ہیں ان بندوں سے مخاطب ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی اور اصراف کا طریقہ اختیار کیا ہے یہ کون سے بندے ہیں اللہ کے کچھ وہ بندے جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے کچھ سرقشی کچھ نافرمانیاں کچھ حکمدولیاں کچھ حقوق سے اور کچھ حدود سے تجاوز کرنے والے بندوں سے اللہ سبحانہ تعالی مخاطب ہیں کہ تم لوگوں نے اگر کچھ گناہ کچھ خطائیں کچھ کمیاں کچھ کتاہیاں کر کے اپنے اوپر یہ ظلم کر لیا کہ اپنے گناہوں کے عامال نامے میں گناہوں کو لکھوانے کا معاملہ اختیار کروا لیا ہے اپنے گناہوں کے پلڑے کے بوجھ کے وزن کا اضافہ کرنے کا معاملہ اختیار کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے تو پھر کیا کرو کہ اب تم مایوس ہو جاؤ مایوسی کیا ہے مایوسی تو قفر ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالی کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر تم نے بہت سے گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیے تم نے اپنے گناہوں کے عامال نامے میں بہت سے بوجھ کا وزن کا اضافہ کر لیا تو کیا ہو تم مایوس نہ ہو جانا تم مایوس نہ ہو جانا کہ اب ہم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے تم ناؤمید نہ ہو جانا کہ اب ہم جہنم سے نکالے ہی نہیں جا سکتے لا تقنا تم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا کیوں ان اللہ یخفر الزنوب جمیع انہ کا مطلب ہوتا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا کیسے بخشے گا انہو ہوالغفور الرحیم اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ زیاد غفور الرحیم ہے بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے اور بہت زیادہ بخشنے والی ہے غفور کا مطلب مبالغے کی خط تک بخشنے والا اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت جوش پہ ہے اپنے سب گناہگاروں فاسقوں فاجروں نافرمانوں سرکشوں سے حدود سے تجاوز کرنے والے اسراف اور زیادتی کرنے والوں حقوق کی کمی کرنے والوں سے اللہ سبحانہ تعالی اپنی رحمت کے عروج میں مخاطب ہے کہ مایوس نہ ہو جانا نہ امید نہ ہو جانا میں اپنی رحمت سے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا بخشنا میری صفت ہے بخشنا میری قدرت ہے میری طاقت ہے اور مجھے بخشنے میں لطف آتا ہے میں سارے بخش دوں گا تم کیا کرنا تو میری طرف انابت کرنا میری طرف رجوع کرنا میری طرف پلٹنا اور پلٹ کے کیا کرنا وہ اصل مولہ ہو اور اللہ کی اطاعت کرنا اس کے مسلم اس کے فرما بردار بن جانا اس وقت سے پہلے کہ تم عذاب میں دھر دیے جاؤں اور پھر اس عذاب سے دوچار ہو کر تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہو سورہ زمر کی اس آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے انعامات میں سے ایک اور بہت بڑے انعام کا تذکرہ فرمایا ہے سامین وہ رب جو بڑا ہی رحمان ہے جو خود قرآن میں فرماتا ہے وَاِن تُعُدُّنِ مَطَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْحَا کہ دیکھو اگر تم میری نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہو گے نا تو تم انہیں گن نہیں سکو گے اس کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنا دیا امتاں واسطاں اس کا فرد بنا دیا وہ امت جس کے سر پر وہ خود قنتم خیرہ امتن کا تاج رکھتا ہے اس امت کا فرد بنا دیا اس امت کا فرد بنا دیا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر قیامت کے دن ان کے وضو کے آزاک کے چمکنے کی بنیاد پر پہچان کے ان کی سفارش کریں گے ان کو حوضِ قوسر سے پانی پلائیں اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے یہ تو میرے اس رب کا سب سے بڑا انام ہے سب سے بڑا احسان لیکن اس سب سے بڑی نعمت اور اس سب سے بڑے انام کے بعد اس رب کا سب سے بڑا احسان کیا ہے سب سے بڑا احسان میرے رحمان رب کا پھر مجھ پر آپ پر ہر ہی اپنے بندے پر یہ ہے کہ اس نے موت کے وقت تک توبہ کا در کھول دیا زندگی کی آخری سانسوں تک ان گھڑیوں تک جب ابھی زندگی کی امید موجود ہے ان گھڑیوں تک اس نے توبہ کا دروازہ کھول دیا اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی روائے سے درمزی اور ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں ان اللہ یقبل الطوبت ان اللہ یقبل الطوبت العبدی ما لم یاغر غیر کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت کی عرعر شروع نہیں ہو جاتی موت کے یقینی ہو جانے تک توبہ کی یہ سہولت توبہ کی یہ آسانی اور یہ نعمت کا میسر ہونا میرے رب کا سب سے بڑا انام ہے اور اس کا احسان ہے جہنم کے راستے سے بچ کر جنت کے راستے پر چلنے کا سب سے بڑا موقع ہے آپ اس کو یوں تصور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں خود پہ فرماتے نا مہادئی ناہون نجدین دیکھو ہم نے تمہیں دونوں راستے جو ہیں وہ قرآن میں واضح کر دی جہنم کی کھائی کی طرف کا راستہ بھی اللہ نے دکھا دیا اور وہ جنت کا بلند و بالا جنت کا راستہ جو بہرحال مشکل ہے کیونکہ بلندی کا سفر مشکل ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے دکھا دیا آپ اس کو یوں سوچیں کہ ایک شخص ہے وہ زندگی کی ایک شہرہ پر زندگی ایک ذابطہ حیات سے گزار ہے زندگی کے ایک شہرہ پر سفر کر رہا ہے لیکن اچانک اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ شہرہ تو مجھے جہنم کے گڑے کی طرف لے جا رہی ہے اس آگ کی اس آگ میں گرانے کا بندوبست کر رہی ہے یہ شہرہ مجھے اور وہ یقین اکتم سے چونک کر وہ جنت کی طرف جانے والے رستے کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ میں اپنا راستہ بدلو لیکن ان دونوں راستوں کے درمیان ایک رکاوٹ ایک پیریئر ہے ایک آڑ ہے دونوں راستوں کے درمیان یاد رکھئے گا ان دونوں راستوں کی آڑ اور رکاوٹ کے درمیان توبہ کے یہ جو دروازے کھلے ہیں یہی اس شخص کے لیے آسانی فراہم کرتے ہیں کہ وہ جہنم کے راستے کو چھوڑ کر اسی رکاوٹ کی آڑ اور توبہ کے دروازے میں سے جنت کے راستے اور سراتے مستقیم پر روان دوا ہو کر جنت کو اپنی منزل بنانے میں کامیاب ہو جائے اور یہی توبہ کا انام ہے راستہ بدلنے کی سہولت ہی توبہ کا انام ہے اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ صرف سہولت میسر نہیں کی یہ آسانی اور یہ نعمت ہمیں فراہم ہی نہیں کی اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو ہمارے لیے پسند بھی کیا اور اللہ نے اس کا مجھے اور آپ کو اور ہر کاری قرآن کو واضح حکم بھی دیا ہے سورہ نور کی آیت نمبر اکتیس تھرٹی ون میں اللہ سبحانہ تعالی واضح طور پر حکم دیتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے ایمان لانے والو جب تم نے اللہ کو مان کے اللہ کی ماننے شروع کر دی قرآن کو مان کر قرآن کی مانتے ہو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی مانتے ہو ایمان کی حالت میں تم سے کمیاں کتاہیاں ہوں گی خطائیں ہوں گی بشری تقاضوں سے تم پر یہ چیز لازم ہے تو ایمان قرآن اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد اگر تم سے کچھ کمیاں ہوئیں خطائیں ہوئیں کتاہیاں ہوئیں گناہ حرال حرام کی پہچان میں کچھ کمی ہوئی تو پھر کیا کرنا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کر لینا تم سب اللہ کی طرف پلٹنا اس کی طرف متوجہ ہونا اور استغفار اور بخشش کا معاملہ اختیار کر لینا لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ تو فلاح کا نسخہ میرے رحمان رب نے سکھا دیا کہ ایمان کے بعد فلاح کے نسخے کے لیے بشری تقاضوں پر کی جانے والی کمیوں اور قطاہیوں پر استغفار اور توبہ یہ تمہاری فلاح کے لیے ایک آزمودہ نسخہ ہے دنیا میں کامیابی اور فلاح چاہتے ہو موت کے وقت کی کامیابی آسانی اور فلاح چاہتے ہو قبر میں آسانی اور فلاح چاہتے ہو حشر کے دن آسانی اور فلاح چاہتے ہو حساب کتاب کا وقت آسان کرنا اور سہل کرنا چاہتے ہو پلسرات کی فلاح اور کامیابی چاہتے ہو جنت کے بالا خنوں کی کامیابی اور فلاح چاہتے ہو توبوئلاللہ جمعیعیوحالمؤمنون لَأَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس زندگی اور اس زندگی کے بعد کے سارے مراحل کی کامیابیوں اور اس کی فلاح کا نسخہ توبہ میں ہے تو لہذا توبہ کیا کرو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ تحریم کی آیت نمبر آٹھ میں توٹوک حکم دے دیا یا ایوہ اللہزین آمنو توبو اللہ ایمان لانے کے بعد یہ بار بار کہا جا رہا ہے ایمان کے بعد توبہ کا معاملہ کیونکہ ایمان کے بعد یہ تو کمیاں کتہیاں ہوں گی ایمان کے بعد کوئی فرشتہ کوئی معصومن الخطہ نہیں بن جائے گا یا ایوہ اللہزین آمنو توبو اللہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف استغفار طلب کرو اور کیسا توبت النسوح یہ توبت النسوح کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال پوچھا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا توبت النسوح کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا توبت النسوح یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اور توبہ کے بعد اس گناہ کا عمل کرنا تو در کنار اس کا ارادہ بھی نہ کرے یہ ہے توبت النسوح کہ اس گناہ سے اجتناب کرے اور اس کے قریب بھی نہ پھٹکے یہ ہے توبت النسوح اور یہی مومن کی توبہ کا طریقہ ہے اسی نیت اور اسی خواہش اور عرضو کے ساتھ تو توبہ کرتا ہے توبہ کہ صرف میرا رب تعقید اور حکم نہیں دیتا لچک فراہم نہیں کرتا بلکہ اس کو میرے اور آپ کے لئے پسند بھی کرتا ہے سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے وہ جو اپنے جسم کی پاکی اور طہارت کا احتمام کرتے ہیں صرف یہی نہیں اپنے آمال لامے کو بھی گناہوں سے پاک کرنے کا احتمام کرتے ہیں اپنے توبہ کے ذریعے تو لہٰذا توبہ کرنا گناہوں سے آمال لامے کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور توبہ کرنے والا اس آیت کی روح سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو توبہ کا طریقہ زندگی میں رائج کرنا ہوگا اور اسی کی دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کی حوالے سے سکھائی حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے مطابق بنا سوار کے وضو کرتا ہے اور پھر وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ کلمہ شہادت وہ پڑتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطاخرین تو ذرا ہوش سے سنیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر کے یہ دعائیں کرنے والے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں توبہ کی فضیلت کا حساس ہوا توبہ اللہ کا انعام بھی ہے اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی ہے فلاح کا نسخہ بھی ہے اور جنت کے خصول اور جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے جانے کا وسیلہ بھی ہے اور جہاں اس کی فضیلتوں کا تذکرہ فرمایا وہیں پر اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بھی وان کر دیا اور یہ بھی تبصرہ فرما دیا وَمَا لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَ حُمُّ الظَّعْلِمُونَ کہ جو توبہ نہیں کرتے وَمَا لَمْ يَتُبْ وہ شخص جو توبہ نہیں کرتا یعنی میں نے اس کو توبہ کی سہولت دی ہے توبہ کا دروازہ کھولا ہے اس کے سارے گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ زَنُوبُ جَمِعًا کا وعدہ کیا لیکن اس کے باوجود وہ طائب نہیں ہوتا میری طرف نہیں پلٹتا مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کرتا فَأُولَائِكَ حُمُّ الظَّعْلِمُونَ یہ تو بہت ظالم ہے یہ تو اپنی جان پر ظلم کر رہے اپنی آخرت کو برباد کرنے کا ظلم اپنے طریقہ اختیار کر رہے وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَ حُمُّ الظَّعْلِمُونَ اللَّهَ ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق قطاب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی ایک حدیث میں تاقید فرمائی ہے مجھے آپ کو قرآن نے بھی تاقید فرمائی حدیث نے بھی تاقید فرمائی آپ نے فرمایا تُوبُوا إِلَاللَّهَ تم سب اللہ کی طرف توبہ کیا کرو تُوبُوا إِلَاللَّهَ فَإِنِّي أَتُوبُوا إِلَيْهِ فِي قُلِّ يَوْمٍ مِيَتَ مَرَّح دیکھو تم سب اللہ سبحانہ تعالی کی طرف توبہ کیا کرو کیونکہ میں میں ہر ایک دن میں سو دفع سو دفع توبہ کرتا ہوں اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے فِي الْيَوْمِ قَسِیرَةَ سَبْعِينَ مَرَّ ایک دن میں ستر دفع سے زیادہ توبہ کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں فرما رہے ہیں کہ میں کمس کم سو دفع توبہ کرتا ہوں آپ جن کے لئے جنت کا جنت کا وعدہ حیاتِ طیبہ میں موجود تھا ہم اپنے رویے اپنے آمال اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنے عبادات کی کمیاں اپنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کمیاں اور کتائیوں کا محاسبہ تو کر کے دیکھیں قسرت سے استغفار کو اور توبہ کو اپنے لئے لازم کرنے کی تاقید حدیث میں اور قرآن میں دونوں میں موجود ہے اللہ ہمیں اس انام سے فیضیاب ہونے کی توفیق اتاب فرما دے کیونکہ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں حدیث میں پتا چلتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مصند احمد اور ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص گناہ کرتا ہے جب ایک شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے گویا گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے لیکن آپ نے ساتھی خوشکبری بھی بتا دی حدیث میں کہ لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا وہ سیاہ نکتہ دھل کر ساف ہو جاتا ہے اور آپ نے مزید فرمایا لیکن اگر وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ کس چیز کے ساتھ یہ جو سیاہ نکتے اس پر لگ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور راوی کہتے ہیں پھر آپ نے یہ آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی قَلَّا بَلْرَعْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا قَانُوا يَقْسِبُونَ کہ ہرگز نہیں ہم تو ان کے دلوں پر زنگ لگا دیتے ہیں اس وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں سے عمل کر کے کمائی کرتے ہیں کوئیہ کیا ہے حدیث کیا بتا رہی ہے کہ جب گناہ کیا جائے اور گناہ کے بعد تائب ہو جائے یا توبہ کر لیں تو وہ گناہوں کے اثرات دل سے مٹ جاتے ہیں لیکن وہ شخص جو قصرت زمب کا طریقہ جاری رکھتا ہے قصرت زمب اور قلت استغفار قصرت سے گناہ کرنا اور توبہ کی کمی کا طریقہ جو شخص اختیار کرتا ہے تو پھر اس گناہوں کی قصرت کی وجہ سے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہی وہ سیاہ دل ہے جس کے لئے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دلوں کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ختم اللہ علیہ قلوبے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کچھ کے لئے اللہ قرآن میں فرماتے کہ ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دی کچھ کے لئے اللہ قرآن میں فرماتے کہ ہم نے ان کے دل سخت کر دی کچھ کے دلوں کے لئے آتے کہ ہم نے ان کے دلوں پر قفل لگاتی ہے تو یہ قسرتِ زمب اور قلتِ استغفار والے شخص یہ دل پر قفل لگ جاتے ہیں مہریں لگ جاتی ہیں پردے چڑ جاتے ہیں غلاب چڑ جاتے ہیں اور ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں استغفار دل کی نرمی گناہوں کو جھاڑنے کے ساتھ ساتھ یہ توبہ کا عمل جو ہے وہ دل کی نرمی کا ذریعہ بھی بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ بھی دیکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشاہدہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے اور ان کے چہرے بالکل سفید اور پرنور تھے اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے کچھ اور لوگ بھی دیکھے جن کے چہرے تو سفید تھے لیکن ان کے چہروں پر سیاہ دھبے تھے اور پھر آپ نے مشاہدہ کیا کہ یہ سیاہ دھبوں والے لوگ ایک جاری نہر میں اترے انہوں نے اس میں غسل کیا اور چب وہ باہر نکلے تو ان کے چہرے بھی سفید اور اجلے ہو چکے تھے آپ نے ان کے بابت پوچھا تو آپ کو حضرت جبریل ایمین نے خبر دی کہ یہ سفید چہروں والے لوگ وہ تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے اور پھر ایمان لانے کے بعد یہ گناہوں سے بکشتے رہے لہٰذا ان کے چہرے قیامت کے دن بہت سے طور پر سفید اور پرنور ہوں گے لیکن دوسرے لوگ وہ تھے جو ایمان لانے کے بعد اپنے بشری اپنے بشری تقاضوں کے مطابق کمیاں اور خطائیں کرتے رہے لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو ان کے وہ سیاہ دھبے دھل گئے اپنے دلوں کو سختی سے بچانا چاہتے ہیں دامن پہ گناہوں کے دھبوں سے بچنا چاہتے ہیں اپنے دلوں کو زنگ لگنے سے قفل چڑھنے سے مہرے لگنے سے بچنا چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش اور جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں کامیابیاں چاہتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اپنے لئے توبہ کو لازم کر لیجی کیونکہ خطا ہم سب کی سرشت میں ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں مٹی کا پتلہ بنایا نا اور صرف انسان مٹی کا پتلہ نہیں خطا کا پتلہ بھی ہے خطائیں فطرتا انسان سے ہونی ہیں اور نیکوکار سے نیکوکار سے بھی ہوتی ہیں حضرت نس عزی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے تلمزی اور ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطان کل بنی آدم خطان کہ سارے انسانوں سے خطائیں ہوں گی وہ خطا کرنے والے ہیں خیر الخطائین الطوابون ان کے بہترین خطاکار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد پھر توبہ کر لے ہم مٹی کے پتلے خطا کے پتلے ہم سے خطائیں ہوں گی ماسوم ان الخطا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا بڑے سے بڑے متقی بڑے سے بڑے عبادت گدار پرہیزگار ان سے بھی خطائیں ہوں گی شیطان شیطان خون میں دھوڑ رہا ہے نا انہو لکمو دوو مبین وہ موجود ہیں ہر وقت آگے پیچھے دائیں بائیں سے موجود ہیں حملہ آور ہو رہا ہے تو خطائیں ہوں گی بشری تقاضوں پر ہوں گی لیکن بہترین خطاکار وہ ہوگا جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر کے اپنے رب کی طرف پلٹائے گا اور ایسے خطاکار ہی کو بندہ ایسے خطاکار بندے ہی کو اللہ پسند کرتا ہے کیونکہ توبہ کرنے والا اس کا معاملہ کیسا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث کی الفاظ آتے ہیں اتائب من الزمب کما لا زمبالہ گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں بڑی خوبصورت ہے یہ حدیث بڑی امید دلاتی ہے یہ حدیث اتائب من الزمب کما لا زمبالہ گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں یہ ہے وہ امید جو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دلاتے ہیں کہ گناہ کرو گے تو جب مجھ سے جب جہاں جیسے مجھ سے گناہوں سے بخشش طلب کرو گے میں تمہارے سارے گناہ ماف کر دوں گا اور تمہارے عمال لامے کو سارے گناہوں سے صاف کر دوں گا یہی ہے مومنوں کی صفت اور یہی ہے اللہ کے بندوں کا طریقہ اور بطیرہ اللہ سبحانہ تعالی سورہ لمران کی آیت نمبر 135 میں مومنوں کی صفت اور مومنوں کا طریقہ بتاتے ہیں واللزین اذا فعلو فاحشتن واللزین اذا فعلو فاحشتن او ظلمو انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لزنوبهم ومن یغفر الزنوب الا اللہ کہ مومن یہ صفت رکھنے والے ہیں کہ مومن وہ ہیں اللہ کے فرما بردار بندے وہ ہیں کہ جب وہ کوئی فخش کام کوئی منقرات کوئی اللہ کے ناپسندیدہ کوئی حرام کام کوئی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں بھول چرک سے کرتے ہیں نسیان سے کرتے ہیں دانستہ کرتے ہیں شیطان کے بہکاموں وسوسوں میں آکے کرتے ہیں لیکن جب بھی کوئی فخش کا کام کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام کر بیٹھتے ہیں اور پھر انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے انہیں رب کی ذات رب کی حقامات رب کی حقوق رب کے بندوں کے حقوق اور رب کی حلام اور حرام کی پہچان یاد آ جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کر لیتے ہیں اپنے اس گناہ اور اپنے ان گناہوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگ لیتے ہیں اور کیوں مانگتے ہیں انہیں معلوم ہیں اللہ کے علاوہ گناہوں سے اور بخشش کر کون سکتا ہے اور پھر ایک اور رویہ وہ اس پر اسرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہے یعنی گناہ کو پہچاننے گناہ کے ارتکاب کے بعد اپنے گناہ کو پہچان لیتے ہیں پہچاننے کے بعد لم یا سرو اس پر اسرار نہیں کرتے جمع نہیں رہتے ڈٹے نہیں رہتے زید ڈھٹائی اور تکبر اور گھومنڈ میں آکے اس کو جاری نہیں رکھتے اور اپنے اس گناہ کو کور اپ کر کے اس کو جسٹیفائی کر کے اپنے آپ کو سچا اور اپنے آپ کو معصومن الخطہ ثابت نہیں کرتے اور ان کو سب حقیقت حال پتا چل جاتی ہے ایسوں کے لیے اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالی بکشش کا پروانہ عطا فرمائیں گے جنت کے باغات میں ہمیشکی کے باغات میں داخل فرمائیں گے اور ساری دنیا والوں سے بہترین عجر سے نواز دیں گے تو یہ ہے وہ انعام جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بکشش کے لیے اعلان فرما دیا گناہ کرو گے کمی کو تاہی سرزد ہوگی نافرمانی ہوگی حدود سے تجابوس ہوگا حقوق کی ادائیگی میں کمی ادم ادائیگی ہوگی تو کیا کرنا جب میری ذات یاد آجائے تو میری طرف پلٹ کے جھولی پھیلا کر اپنے رب سے بخشش طلب کر لینا اس پر اسرار نہ کرنا اس پر جمع ڈٹے نہ رہنا اس کو کور اپ کر کے کسی اور کو مارزِ الزام نہ لگانا مجھ سے بخشش طلب کرنا میں تمہارے گناہ بخش دوں گا اور ایک بار نہیں بار بار بھی کرو گے تو بہترین خطاکار بن جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن ان کی روایت سے درمزی اور ابو دعود میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے جو شخص سچے دل سے توبہ کرے گا اگر وہ دن میں ستر بار بھی معافی کی درخواست کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا نام اسرار نہ کرنے والوں کی صف میں شامل فرما دے گا یہ جاننا کیوں ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ بسا اوقات شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ عادت پکی ہو چکی ہے یہ عادت اندر رچ بس گڑ گئی ہے اور تم ایک دفعہ توبہ کرنے کے بعد پھر کرتے ہو پھر کرتے ہو پھر توبہ کرتے ہو تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے یہ شایان یہ شان نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہ حضور کے طائب ہونے کے بعد بار بار انسان گناہ کا اتقاب کرتا جائے تو گویا شیطان توبہ سے رکاوٹ کا ایک معاملہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو یہ حدیث اور ایسے اقامات ان چیزوں کو دماغ سے نکال دیتے ہیں کہ اگر گناہ کرنے کے ساتھ گناہ کا عادی بار بار بھی توبہ کی نیت اور اسلاح کی نیت سے طائب ہو کر پلٹے گا اور وہ اسرار نہیں کرے گا تو وہ خیر الخطائین کی صف میں شامل ہو کر اسرار نہ کرنے والوں کی صف میں شامل ہو کر اللہ سبحانہ وتعالی کا بہترین اور پسندیدہ بندہ بن جائے گا لیکن بس اوقات شیطان صرف عادی گناہگاروں ہی کو نہیں بس اوقات بہت سے گناہ کرنے والوں کو بھی نا امید اور مایوس کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یہ بتانے والا تو بتا رہا ہے قرآن کی آیت تو سنا رہی ہے لیکن شاید بتانے والے کے علم نہیں کہ میں کتنا گناہکار ہوں اور میں کتنے بڑے بڑے قسرت زمد کا شکار اور میں نے کتنے بڑے بڑے کربیڑا گناہ کتنی زد اور ڈھٹائی سے کر رکھے ہیں میری توبہ اور میری معافی کا دروازہ کیسے کھلا ہو سکتا ہے تو ایسوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے امید دلانے کے لیے سورہ حجر کی آیت نمبر فورٹی نائن میں فرما دیا نبی عبادی کہ آپ میرے بندوں کو خبر دے دیں نبی عبادی انی انالغفور الرحیم میرے بندوں کو اس بات کی خبر دے دیں ان کو آگئی دے دیں کہ میں بہت بخشش کرنے والا میری تو صفت ہی یہ ہے کہ میں غفور الرحیم اللہ سبحانہ تعالی نے رحمت کو اپنے لیے غالب کر دیا نا حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جب اس قائنات کو تخلیق کیا تو اپنے عرش پر لکھ دیا رحمت غالب غزب کہ قیامت تک میری رحمت میری غزب پر غالب رہے گی سورہ عراف کی آیت نمبر 156 میں اللہ سبحانہ تعالی نے واضح میری رحمت تمام چیزوں پر وسی ہے گھیرے ہوئے آحاط کیے ہوئے اور کتنی وسی ہے کتنی زیادہ وسی ہے میرے رب کی رحمت اور بخشنے کی صفت کتنی زیادہ ہے اس غافر وزم کی وہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں اے میرے بندے تُو نے مجھ سے امید نہ کی تُو جتنے چاہے گناہ میرے پاس لے کر آتا میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا مجھے کوئی فرق نہ پڑتا تیرے گناہ اگر آسمان کے چھت تک بھی پہنچ جاتے تو میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا اور تُو روح زمین بھر کے گناہ بھی لے کر آتا تو جس شخص کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ میں بخش دیتا اور وہ بخش دیتا ہے یقین رکھی گا وہ بخش دیتا ہے وہ ایک طویل واقعہ آتا ہے بخاری شریف کا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا ایک شخص اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا بس کہیں ایمان دل میں آ گیا اپنے گناہوں کی ایک پہچان اور ندامت دل میں آگئی ایک راہب کے پاس گیا اس کو اپنے قتل کا تذکرہ کر کہ میں نے تو 99 لوگوں کو قتل کیا کیا میری توبہ کا کوئی امکان موجود ہے وہ راہب نے انکار کر دیا تمہارے لئے توبہ کا کوئی امکان نہیں اس اس کو غصہ آیا جھابر ظالم تو ایسے ہی تھا لیکن وہ توبہ کی تڑپ دل میں موجود تھی وہ آگ سلگ رہی تھی کہیں سے میری لئے توبہ کا در کھل جائے ایک اور راہب ایک اور پادری کے پاس گیا اس سے پوچھا اب میں سو لوگوں کا قاتل ہوں کیا میرے لئے بستی کی طرف منتقل ہو جاؤ دل میں توبہ کی عارض سچی تھی اسلاح کا طریقہ ڈٹا ہوا تھا یہ تائب ہونے کے خواہش مند نے کیا کیا اپنی بستی کو چھوڑ کر اس بستی کی طرف نشان دہی کی بستی کی طرف چلا ہی تھا کہ موت نے محلت نہ دی موت کا وقت آیا اور پھر عذاب اور رحمت کے فرشتوں کے درمیان یہ معاملہ ہوا کہ اس کی روح کو کون لے کر جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کو ناپ لو اس شخص کی اپنی بستی کی زمین سے جو فاصلہ ہے اس کو اور اس شخص کا وہ جو نشان دہی کی بستی ہے جس کی طرف اس کو ہجرت کرنی تھی اس زمین کو ناپ لو ناپ ناپ نے لگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمتی غالب لا غضبی وہ قابل توب رب نے جو دوبہ کو قبول کرتا ہے اس سو لوگوں کے قاتل کی توبہ کی قبولیت کی ہو جا کاروں میں بدلنے کا معاملہ محض اس سہولت سے میسر آجاتا ہے یہ توبہ ہی کی تو سہولت تھی کہ گناہوں کی پوجہ کرنے والے محمد کی مخالفت کرنے والے حضرت عمر عمر خطاب سے عمر فاروق بن گئے تھے یہ توبہ ہی کی تو لچک تھی یہ توبہ ہی کی تو امید تھی کہ غزوہ احد تک مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والے مسلمانوں کے لشکر کو بھاری جانی مالی نقصان دینے والے حضرت خالد بن ولی جب تائب ہو کر پلٹے تھے تو یہ توبہ ہی کی تو توبہ ہی کا تو انام تھا اور توبہ ہی کے تو اثرات تھے کہ یہ سب سے بڑے حدیث بیان کرنے والے بن گئے ابو جہل کی بیوی امی حکیم نے توبہ کر لی ہند نے توبہ کر لی حبشی ویشی غلام نے توبہ کر لی اور اکرما بن ابو جہل نے توبہ کر لی گر جوانی توبہ کردن شیوائی پیغمبری توبہ کرنا تو انبیاء کی سنت ہے توبہ اللہ سبحانہ تعالی کا بہت پسندیدہ عمل ہے یہ انبیاء کی سنت ہے انبیاء سے بھی جب کمیاں کتاہیاں بشی تقاضوں پر ہوئیں تخلیق آدم علیہ السلام پر دیکھئے جب شیطان آہستہ آہستہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ڈھب پر لے آیا تھا کمی کتاہی شیطان نے دہنستہ کی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے بھول چوک میں کی تھی لیکن خلطی خطاہیں دونوں سے ہوئیں تھی رویہ خطا پر فرق تھا حضرت آدم علیہ السلام نے کمی کتاہی کرنے کے بعد نافرمانی کرنے کے بعد اطراف کر لیا اطراف کر کے ندامت سے پشمانی سے اللہ سبحانہ تعالی سے استغفار کر لیا تھا نبوت سے نواز دیا تھا اللہ نے لیکن وہ شیطان ابا وستقبرا جمع رہا تھا گھومنڈ کیا تھا اپنے گناہ کا ازام اللہ کے اوپر ڈال تھا اللہ سبحانہ تعالی نے کیا کہا شیطان رجیم بن گیا توبہ کی برکت حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ہجرت کے حکم کے آنے سے پہلے جب جلد بازی کر کے اپنی بستی سے نکل گئے تھے اللہ کی نافرمانی ہوئی مچھلی نے مچھلی نے نگل لیا مچھلی کے پیٹ اور دکھ اور تکلیف کی حالت میں جب اپنا محاسبہ کیا تو اپنی کمی اور کتاہی نظر آئی اعتراف خطا کیا کمی اور کتاہی کا اعتراف کیا اور وہ مچھلی کے بیٹ کے اندھیروں میں کیا کیا تھا یہ ایک آیت نہیں تھی یہ اعتراف خطا تھا یہ ندامت تھی یہ پشے مانی تھی یہ استغفار تھا لا الہہ ہی کیا تھا اپنے گناہ کا اعتراف ندامت بشے مانی اور استغفار تھا یہ اللہ کو پسند آیا تھا اور مچھلی نے اگل دیا تھا اور پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تھی حدیث کے الفاظ موجود ہیں نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا خوش ہو جائے وہ شخص جو اپنے نامہ یا مال میں قسرت سے استغفار کو پائے اور حدیث کے الفاظ مصند احمد اور ابو دعود اور ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ آتے کہ آپ نے فرمایا جو شخص استغفار کو اپنے لئے لازم کر لیتا ہے جو شخص استغفار کو اپنے لئے لازم کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہر تکلیف سے نکلنا اس کے لئے آسان کر دیتا ہے اس کا غم دکھ پریشانی دور فرما کر اس کو اتمنان اور سکینہ عطا فرما دیتا ہے اور اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو تو یہ ہے استغفار کی برکت توبہ کی برکت جو اللہ نے ہمیں سہولت عطاف فرمائی اللہ غم و دکھ و پریشانی کو استغفار کرنے والوں سے دور کر کے ان کے رزق کی آسانی فرما کے ان کے سارے مسائل کا حل فرما دیتا ہے تو استغفار کیا ہے یاد رکھئے کا استغفار صرف کچھ کلمہ نہیں ہے استغفر اللہ کا کلمہ نہیں یہ دل کی حالت ہے یہ رویہ ہے یہ سوچ ہے یہ ذہن کی حالت ہے استغفار کا مطبئ پوری کی پوری دس بھی استغفر اللہ کی پڑھ لینا اور دل کا نام بدلنا یہ استغفار نہیں استغفار کیسے ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ نسا میں فرمایا وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور توبہ کے بعد وہ اصلاح کرتے ہیں اور اللہ کو تھام لیتے ہیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو مومن کے ساتھ ہیں تو گویا توبہ کا طریقہ پھر کیا ہے ہماری شریعت میں تو بہت آسان ہے وہ تو عیسائیوں کی شریعت میں بہت مشکل ہے کہ کسی چرچ کے سامنے جا کنفیس کیا جاتا ہے چرچ کی فائن ڈیوٹی دی جاتی ہے اور پھر وہ بخشش کی دعا کرتا تو تو توبہ پس پردہ تنہائی میں انسان کیا کرتا ہے سب سے پہلا عمل اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتا ہے اپنے عمال کی سیلف اکاؤنٹی بلیٹی اور اوڈٹ کرتا ہے وہ جو کہتے ہے نا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے وہ پہلے اپنا محاسبہ کرتا ہے اور کڑا اور بے لاک کرتا ہے اپنے گناہوں کو وہاں پہ جب کھنگالتا ہے تو ان کا اطراف کرتا ہے اپنے گناہوں کو جاننے کے بعد پہچاننے کے بعد وہ اسرار نہیں کرتا وہ جمع ڈٹا نہیں رہتا ان کا اطراف کرتا ہے یہ دوسرا مرک اطراف کرنے کے بعد پھر وہ پشیمان ہوتا ہے نادم ہوتا ہے کہ کس ذات کے آگے میں نے یہ کمی کتا ہی کر دی کس بڑی ذات کہ میں نے نہ فرمان نہیں کر دی وہ نادم اور پشیمان ہو کے پھر جھولی پھیلا کر اللہ سے بخشش کی دعا کرتا ہے اور پھر اصلاح کی نیت سے رب کی طرف پلٹ آتا ہے اصلاح کا وعدہ کرتا ہے اصلاح کی توفیق مانگتا ہے وَاتَ سَمُو بِاللَّهِ اللَّهِ کو تھام لیتا ہے وَأَخْلِصُ دِينَ هُم لِلَّهِ اور اپنے دین کو اپنی اطاعت کو اپنے زندگی کے ذابطے کو اللہ کی فرما برداری میں سوپ دیتا ہے یہ ہے توبہ کا طریقہ محاسبہ اعتراف پشیمانی اور ندامت استغفار اصلاح کر کے اللہ سے دعا اور حجت روائی کر کے اصلاح کے باتے پر جم نے کی کوشش یہ ہے وہ استغفار کا طریقہ جو ایک دفعہ ہوا دو دفعہ ہوا لیکن دل کی خلوص اور گہرائیوں سے ہوا تو رب قبول کرتا ہے قصیر دعائیں قرآن میں موجود حضرت عدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا اننا آمنا فاغفر لنا زنوبنا وکن عذاب النار استغفر لنا ربی من كل زنب واتوب لیک اللہ اغفر لنا ورحمنا واجبرنا واحتنا ورزقنا اللہ اغفر لنا و للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ اینکا عفو ون کریم تحب الاف وعفو ان رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحمن ربنا تقبل منا اینکا انتا سمیو للم وطبا علینا انتا انتا تواب رحیم آمین سمممین موسیو